اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ٹیچر سمیل اور آج ہے ہماری کلاس نمبر سکس ایکسل کی کل ہم نے فیفت کلاس میں ایکسل کے کاؤنٹیف کے فارمولے کو سٹیڈی کیا تھا اور پریکٹس بھی کی تھی جس میں ہم نے اٹینڈر شیٹ بنائی تھی اور اس میں فارمولا پرفارم کر کے بھی دیکھا تھا آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے اس کو کنڈیشن کو پرفارم کرتے ہیں اور کیسے کاؤنٹیف والا فارمولا یوز کرتے ہیں اور ایک دو جو فارمولے رہتے ہیں وہ ہم انسٹ والے آپشن کے بعد سٹیڈی کریں گے کیونکہ بیسیکلی جو مین فارمولا تھے ایف والا اور کاؤنٹیف والا جو زیادہ یوز ہوتے ہیں وہ ہم نے کر لی ہیں اور جو تھوڑے بہت رہتے ہیں لسٹ والا اور جو بھی ہے وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ ایک دو کلاسز کے بعد آج ہمارا انسٹ والا اپشن ہے اس میں ہم پیچر آپ کی سپریڈ شیٹ یا جو بھی ایکسل کی شیٹ ہوتی ہے اس میں ہم پیچر کیسے ایڈ کرتے ہیں وہ ہم نے آج سٹیڈی کرنا ہے اور آپ کی جو سپریڈ شیٹ یا ایکسل شیٹ ہے اس میں ہم نے اگر کوئی شیپ بنانی ہے یا جو بھی تھوڑی بہت بائی ڈیفارٹ ایکسل نے شیپ دی ہوئی ہیں اگر آپ اپنی سپریڈ شیٹ یا ایکسل شیٹ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں یا تھوڑی بہت مطلب کے بیسک لیبل پر اگر کوئی تھوڑی سی ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں شیپس ہیں اور پیچر ہیں سو لیٹس سٹارٹ یہ ہمارے پاس ایکسل کی شیٹ ہے بلینک شیٹ میں نے لی ہے آپ اپنے ڈیٹا کو بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ نے بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے کنٹرول پی سے اپنے پیج کا سائز چیک کر لینا ہے اور یہاں سے بیک آئیں گے تو یہ آپ کے پاس یہ جو لائن ڈوٹڈ لائن آپ کو شو ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس لائن آ جائے گی اور اس میں آپ کوئی بھی آپ کا ڈیٹا لے سکتے ہیں جو ہم نے پہلے پچھلی کلاسز میں پڑھ لیا سی لیمبر وغیرہ نیم وغیرہ جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ہم نے ہم والا پڑھ لیا اور دو فارملے پڑھ لیا انسائٹ والا اور کاؤنٹیف والا اور ساتھ تھوڑا سا سم کا بھی پڑھا ہے ڈیوائیڈ کا بھی ڈیوائیڈ تو اس میں یوز نہیں ہوتا زیادہ لیکن اگر ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ سلیش سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اگر کسی ویلیو کو ملٹیپلائی کرنا ہو تو شفٹ ایڈ پریس کریں گے تو وہ آپ کا سٹیرک سائن جس کو ہم ملٹیپلیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں آج ہمارے پاس یہ انسائٹ والے اپشن میں جو پچھر والا اپشن ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایکسل کی جو شیٹ ہے اس میں پچھر اگر ایڈ کرنی ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی پچھر اگر آپ کے کمپیوٹر یا لیپٹوپ میں سیو ہے تو اس کو کیسے ایڈ کرتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو گوگل سے لینا ہے یا گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے لگانا ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی یہ پچھر پہ آ جانے تو وہ آپ سے دو اپشن دے گا اگر آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں نیٹ ہے آپ کے پاس تو اونلوڈ پچھر پہ کلک کریں اگر آپ اپنے لیپٹوپ یا اپنے پیسی سے ڈاؤنلوڈ کر کے ادھر لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ دس ڈیوائس پہ کلک کریں گے جیسے میں دس ڈیوائس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ ہمیں یہ والا پچھر والا اپشن دے دے گا آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں سے نکال نہیں ہے کوئی بھی پچھر تو آپ ادھر سے نکال سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ سکرینچوٹ ہے تو میں اس پہ کک کرتا ہوں تو میں اس کو انسائٹ کر دیتا ہوں میں نے سکرینچوٹ لیے ہوں تو آپ سیف بھی کر سکتے ہیں پچھر میں نے سکرینچوٹ لیے ہوں اگر آپ اس کو اگر آپ اس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں میں یہ پچھر ایڈ کروں گا تو یہ پچھر آ جائے گی اور ساتھ میں پچھر فورمیٹ کا اپشن بھی اوپن ہو جائے گا پچھر پہ آپ نے جو بھی کوئی کام کرنا ہے یا جو بھی آپ کو ادھر دکھ رہا ہے جیسے ہی میں یہ پچھر سے کہیں اور سیل میں یا کہیں پہ بھی کلک کرتا ہوں وہ آپ کا پچھر والا فورمیٹ جو ہے والا اپشن ریموو ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ دوبارہ پچھر پہ کلک کرتے ہو پچھر کو لیفٹ کلک کر کے آپ مو بھی کر سکتے ہو اور یہ جو آپ کو ڈوٹ نظر آ رہے ہیں سارے ادھر سے آپ اس کا سائی چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈوٹ شیفٹ کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ کو تب بھی دے دے گا اگر شیفٹ کے ساتھ کریں گے تو تب بھی آپ کو ریکٹینگولر مطلب کے چاروں سائیڈوں سے ایکول سائز کامیہ زیادہ کرے گا اگر میں اس پہ پچھر پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہوم والا جو سارا وہ یہ آف ہو جائے گا اور آپ کا جو پچھر فارمٹ والا آپشن آپ کے پاس آ جائے گا پچھر فارمٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ پچھر کی جو شیپ ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے میں سمپلی کلک نہیں کرنا ہے یہ ڈیزائن دیئے ہوئے ٹھیک ہے آپ اس کو ڈیزائن کو چینج کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیزائن میں 3D یا جو بھی آپ نے کہنا ہے جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ پچھر ہماری اس طرح کی ہو جائے گی ڈیزائن دے سکتے ہیں یہ تب بھی اوپن ہوگا جب آپ کوئی پچھر ایڈ کریں گے اپنے ایکسل شیف میں اور اگر میں یہ بلینک میں سے کلک کر دوں گا تو یہ میرے پاس جو آٹومیٹکلی پچھر فارمٹ کا جو اپشن تھا وہ ریمو ہو جائے گا اگر میں اس پہ کلک کروں تو پچھر فارمٹ کا دوبارہ آ جائے گا آپ ادھر سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے جیسے میں نے یہ سیلیکٹ کیا اس کے بعد آپ اس کی پلیس کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ اس کو رکھنا ہے کہاں پہ نہیں اس کی جو بھی سائز اگر چھوٹا ہے یا بڑا کرنا ہے تو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ ریموو بیک گرونڈ آتا ہے یہ زیادہ اچھے سے ریموو نہیں کرتا میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ اس کو یوز کریں کیونکہ یہ آٹومیٹکلی کر دے گا ریموو بیک گرونڈ جو بھی آپ کی پچھلو کا بہا میں کیا پتا یہ بیک گرونڈ ہے یہ بیک گرونڈ جو بھی آپ نے ریموو ہو سکتا ہے کسی نے یہ لینا اور یہ ریموو کرنا ہو کسی نے یہ لینا اور یہ ریموو کرنا ہو لیکن یہاں پہ وہ آپ کو یہ نہیں پوچھے گا آپ نے کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے اور ریموو کون سا ریموو کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے آپ کو ریموو کر کے دے دے گا جیسے میں اس پہ کلک کروں گا دوڑی سی سرچ کرے گا وہ کہہ دے گا یہ جو آپ کو فیس شو ہو رہا ہے پرپل کلر کے علاوہ وہ سارا آپ کا بیک گرونڈ ہے ٹھیک ہے یہ ریموو کر دے گا جیسے میں کیپ چینج پہ کروں گا وہ سارا ریموو کر دے گا صرف یہی چیز رہ جائے گی کنٹرول زیڈ سے واپس آئیں یہ ہماری مرضی نہیں اس میں کرے گا ریموو بیک گرونڈ کر دے گا سمپلی اس کے بعد کریکشن میں آجاتے ہیں تھوڑا سے اس کو سائٹ پہ کر لیں تاکہ نظر آئے کیا ہو رہا ہے کریکشن میں ہماری برائٹنیس بغیرہ آجاتی ہے کنٹراس بغیرہ آجاتا ہے جو انہوں نے بائی ڈی فالٹ پہلے سے دی ہوئے کیا آپ نے جو پچھر ایڈ کی ہے اس میں اگر آپ نے کنٹراس یا برائٹنیس کو ایڈ یا ریموو کرنا ہے یا لکامی یا زیادہ کرنی ہے یہ والی سائٹ جو ہے لائٹ کرنے کے لیے اور یہ ڈارک کرنے کے لیے آپ اس میں سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد کلر آجاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پچھر کو کلر دینا ہے جیسے یہ تھوڑے سے انہوں نے بائی ڈی فالٹ دی ہوں ہیں ویریشن بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی نہیں اچھا لگ رہا تو آپ مور ویریشن پہ جائیں ادھر سے آپ کو اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں تھی کہ اگر ان میں سے بھی کوئی کلر نہیں پسند تو یہ مور کلر والا اپشن آ رہا ہے تو آپ ادھر سے سیلیکٹ کریں گے جہاں پہ بھی کلک کریں گے وہ ادھر آپ کو شو کرتا جائے گا کہ یہ والا کلر آپ چوز کر رہے ہیں جیسے ہی میں کرتا ہوں اس کے بعد اوکے کریں گے تو یہ آپ کو یہ کلر کر کے دے دیگا کہ آپ نے یہ سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد یہ بھی کچھ کلرز گئی ہیں اس کو کو آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ والا سین ہے یہ کچھ یہ اتنا اچھا نہیں ہے اس کو آپ نہ یوز کریں تو اچھی بات اس کے بعد کمپریس پچر ہے کوالٹی اگر آپ کی زیادہ ہے مطلب کہ آپ کی ایم بھی زیادہ ہے تو آپ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اگر آپ اس کو کم پچر اتنی بھی اچ ڈی نہیں ہوتی ہے آپ اس کو زیادہ کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یوز بائی ڈیفارٹ ریولیشن ہے وہی یوز کریں ٹھیک ہے اگر آپ پچر کو چین کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ نہیں رکھنی اگر اس کو ڈلیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں رائٹ کلک کریں اور اس کو کٹ کریں تو یہ ریموو ہو جائے گی اور آپ اس کنٹرول زیڈ جو اس کی انڈو کرنے کی شورٹ کٹ کی وہ تو ہم نے پہلے پڑی ہوئی ہے اس کے بعد یہ پچر کا سٹائل یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اگر پچر کا بورڈر لگانا ہے جیسے میں یہ ریڈ کلر پر کلک کرتا ہوں تو یہ پچر کا سائٹوں پر بورڈر لگ جائے گا اگر کوئی کلر آپ اپنی مرضی سے لینا چاہتے ہیں تو جو آپ کو اچھا لگے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آتا ہے پچر کا ایفیکٹ آتا ہے پریسیٹس 3D دینا ہے یا جو بھی جیسے میں یہ سیمپل کلک نہیں کرنا تو پر لا کے چھوڑیں گے تو آپ کو سائٹ پر دکھائی جائے گا کہ یہ آپ کا سیلیکٹ ہو رہا ہے پچر کے ایفیکٹ ٹھیک ہے یہ شیڈو والے کچھ ہیں کچھ ریفلیکشن والے ہیں یہ جیسے میں کسی پہ لے کے جاتا ہوں تو کچھ نیچے ریفلیکشن بھی دیتا ہے جیسے یہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھو نیچے ریفلیکشن آگیا اس کی پچر کی جو میں نے آپ سیلیکٹ کی ہے آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں سوفٹ ایجز والی کو لینی ہے جس کے ایجز کہتے ہیں یہ کورنٹ پوائنٹس کو ٹھیک ہے اس کے تو بیسے ہی ہم نے پچر ہی وہ سیلیکٹ کی ہے جس کے ایجز ہوتے ہی نہیں ہے اس کے بعد تھری ڈی آ جاتا ہے اگر آپ نے تھری ڈی کو لینا ہے اپنی مردی ہے جو آپ کو پساندہ ہے یا جو آپ کے ایکسل چیٹ کے حساب سے بہتر ہو وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو تھا پچر کو ایڈ کرنے کا اور پچر اگر جب آپ ایڈ کریں تو اس کی تھوڑی سی فورمیٹنگ یا تھوڑی سی ڈیزائننگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے وہ ساری میں نے آپ کو بتا دیا یا ریموو گیگرونڈ ایکسٹرہ کریکشن وغیرہ اور یہ مین چیز تو یہ پچر کا سٹائل جو آپ کی پچر کا سٹائل ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پھر انسرٹ میں واپس جاتے ہیں انسرٹ میں پچر والا ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ شیپس آتی ہیں ٹھیک ہے یہ شیپس ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک چیز اور ہے یہ جو ہمارے پاس باکس ہے نا ہم اس میں لکھیں گے جو بھی لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی مارے پاس ایک آپشن آتا ہے شیپس میں سب سے پھیلنا جو ہے وہ ٹیکس بوکس اگر آپ ٹیکس بوکس نیو بھی ڈرا کرنا چاہتے ہیں جو بھی جیسے ہی میں یہ لیفٹ کلک کو ہولڈ کرتا ہوں اور اس کو ڈرائگ ڈرو کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹیکس بوکس ڈرا ہو جائے گا اس میں میں کچھ بھی کوئی بھی ویلیو لکھ سکتا ہوں اب جیسے میں یہ ادھر کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے باقی جو سارا میتھڈ وہ ہی ہے اگر اس کا سائز انکریز ڈکریز کرنا ہے بولڈ کرنا ہے ٹیلی کرنا ہے انڈرلائن کرنا ہے کلر چین کرنا ہے اس کے بعد اس کا کوئی ڈیزائن یا فون سٹائل چین کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ ٹیکس بوکس جو ہے اس میں آپ کا کوئی فارمولا اپلائی نہیں ہوگا ٹھیک ہے فارمولے کے لیے آپ کو سہل میں ہی کلک کرنا پڑے گا یہ ٹیکس بوکس ہے فارمولا کا نہیں ہے اس میں آپ ٹیکس لکھ سکتے ہیں کوئی بھی اپنی مرضی سے یا کوئی کمنٹس لکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ یا جو بھی آپ اپنی مرضی سے اس کو یوز کرتے ہیں اس کو ٹیکس بوکس کہتے ہیں میں اس کو ریموو کر رہا ہوں کنٹرول زیڈ سے اور اس کے بعد انسٹ پھر شیپس میں آتے ہیں یہ شیپس دی ہوئی ہے بائی ڈی فائل یہ لائنز ہے ساری اور اس کے بعد ریکٹینگلز ہیں اس کے بعد بیسک شیپ ہیں بلوک ایروز ہیں ایکویشن شیپ ہیں فلو چارٹ ہے سٹار پینرز ہیں اور کلارٹس ہے اب جیسے یہ یہ سنگل سنگل لائن والی ہے میں اس کو یوز کرتا ہوں اگر آپ ماؤس کے ساتھ اس کو ڈریک اینڈ روپ کریں کلک کر کے رکھنا ہے ہولڈ کر کے لیپٹ کلک ہو یہторы Gregan آپ کی بن جائے گی اگر میں اس کو sٹیٹ لائن دینا چاہتا ہوں آپ یہ لائن جیسے میں اگر اس کو ایسے کر ہوں تو مجھ سے یہ سٹریٹ لائن نہیں لگے گی اب اگر آپ اس کو ٹھوٹ لائن دینا چاہتے ہیں بلکل آکوریٹ تو آپ شفٹ پریس کر لیں یہ دیکھیں یہ اب سٹیٹ جائے گی بلکل سٹریٹ آپ شفٹ پریس کر کے رکھیں جہاں تک آپ کو لائن چاہیے آپ اس کو ڈرا کر لیں یہ بالکل سٹیٹ لائن لگے گی اب جب آپ شیف بھی ڈرا کریں گے تو شیف فورمٹ والا بھی ایک اپشن آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اس میں بھی آپ کی یہ شیف کے بھی کچھ سٹائل ہے جو آپ نے ڈیزائن بنائی ہے نا شیئر لائن اس کے بھی کچھ لائنز ہے اس کے کلر بھی دیئے ہوئے کہ یہ یہ کلر آپ یوز کرسے آپ کی آٹلائن آتی ہے کہ اگر آپ آٹلائن ان میں سے نہیں اگر ادھر سے بائی ڈی فالٹ خود ہی یوز کرنا چاہتے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی کلر نہ پسندے تو مور آٹلائن وہی جو میتھر آپ کو ادھر شو کرتا جائے گا آپ ادھر کلر سیلیکٹ کریں تو وہ آ جائے گی اس کے بعد شیف کا ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے شیف کا ایفیکٹ یہ تو لائن ہے اس پر کوئی شیف کا ایفیکٹ نہیں لگے گا کیونکہ اگر ہم فیل کوئی کریں گے اگر میں کوئی اور ڈرا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ادھر سے جیسے یہ ہارٹ ہے ٹھیک ہے ہارٹ والا اپشن ہے اس کو ہم ڈرا کر کے دیکھتے ہیں یہ ہارٹ والا میں اپشن اب یہ بھی جو اپشن ہے ہارٹ والا اگر میں اس کو بھی اگر اکوریٹ بنانا چاہتا ہوں مطلب کہ اس کی لینس زیادہ ویٹس ہوئی وہ ایکول ہو تو اس کے لیے میں شیفٹ پریس کر دوں گا آپ یہ دیکھیں پورا اکوریٹ بن رہا ہے نہ اس کی لینس لنبی ہو رہی ہے یا نہ اس کی جو چڑائی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی سیم سیم رہے گی لینس زیادہ ویٹس دونوں سیم رہے گی اگر شیفٹ چھوڑتا ہوں یہ دیکھیں ایسے یا اس کی لمبائی زیادہ ہو جائے گی یا اس کی لینس لنبی ہو جائے گی یا ویٹس کی زیادہ ہو جائے گی کہیں سے بھی آپ ہوریزنٹل کر لیں جدر کو بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر جب آپ شیفٹ پریس کریں گے تو وہ دونوں سائیڈوں سے آپ کو ایکول دے گا چھوٹا بڑھانی مطلب کہ نہ اس کی لینس زیادہ کرے گا نہ ویٹس زیادہ کرے گا دونوں سائیڈوں سے سیم اس کا بنائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے ایک شیف بنائی ہے ہارٹ ٹھیک ہے اب اس کی بھی آپ شیف پھل کر سکتے ہیں میں جیسے یہ بلو کلر ہے اس کا اگر آپ کلر چین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے کلر بھی چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ اب اس کی اگر آٹلائن دینی ہے یہ باہر والی سائیڈ اس کو آٹلائن بھی دے سکتے ہیں یہ آٹلائن یلو کلر اس کے بعد مین چیز یہ شیپ ایفیکٹ بہت کام آنے والی چیز یہ اگر آپ اس کا 3D دینا چاہتے ہیں یا دو والا دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ وہ اچھا لگے یہ تھوڑا سا اچھے بلا بن گیا ہے اس کے بعد ریفلیکشن اگر دینا چاہتے ہیں یہ دیکھو اس کا بریفلیکشن آگیا ہے ریفلیکشن دینا چاہتے ہیں تو ریفلیکشن دے لیں میں اس کا تھوڑا سا سائز بڑھا کرتا ہوں جیسے جیسے میں اس کا سائز بڑھا کروں گا نیچے والے کا بھی سائز اس کا بڑھا بن جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی تھوڑی سی ڈیزائنگ والا کام ہے آپ اپنی ایکسل چیٹ جہاں پہ بھی ضرورت پڑھیں اب یہ نہ ہو کہ آپ سائلری شیٹ بنا رہے ہو تو اس میں دل بھلا ہیں اس میں دل بنائے ہو اس میں تیر مارا ہو کہ دل میں تیر لگا ہوئی ہے یہ وہ ایسیapa بھی ضرورت پڑھے وہی پہ یہ کام کرنا ہے یہ تو میں نے بستا آپ کو ایک سیمپل دیا ہے یہ نو اب آپ سائلری شیٹ میں بنا گئی ہے کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہوں وہاں سالری شیٹ بنائے ہو اس میں دل بنائے ہو اور بعد میں مجھے گالیاں دیتے ہو کہ اثر نہیں بتایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس پہ ایک جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں 3D یا ریفلیکشن گلو جو بھی اس میں سے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس لیے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگر کوئی اور شیف بھی درا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز اور اگر آپ نے یہ درا کیا ہے جو بھی شیف درا کیا آپ اس میں ٹیکس بھی بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں اس پر ڈبل کر ہوں تو وہی ٹیکس میں مجھے انیبل کر دے گا کہ آپ ٹھیک ہے یہ ٹیکس لکھ دیا باقی سارا میتھر وہی ہے کہ اگر آپ اس کا سائز بڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں ہوم پہ آئیں ٹھیک ہے انکریز ڈکریز یہ اور اس کے بعد اس کا کوئی ڈیزائن اس کے بعد بولڈ کرنا ہے ٹیلی کرنا انڈرلائن دینی ہے اس کا بھی اگر اس کے اندر بھی آپ نے کوئی کلر چین کرنا ہے تو وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں وہی جو ہمارا فرس لیکچر والا ہے وہ ایزی لی آپ کو آتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس میں لکھنا جو مرضی لکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہی لکھنا ہے میں نے تو باس آپ کو اگزیمپل دینے کے لیے سمجھایا کہ اگر آپ کسی بھی شیپ کے اندر ڈبل کلک کریں گے تو وہ آپ کو انیبل کر دے گا کہ آپ اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں اب یہ سائی چھوٹا کیا تو ہارٹڈ گم ہو گیا ہے گم نہیں ہوا اور اب اس کو بڑھا کر ہوگے تو وہ ہارٹڈ آپ کو پھر شو کر دے گا اس کے بعد اگر آپ اور بھی کوئی شیپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں شیپ میں جو بھی آپ کو آپ کی ایکسل چیٹ کے حساب سے جو آپ کو سوٹے بلو وہ آپ لے سکتے ہیں دیکھا جیسے یہ ایموجی ہے اس کو ڈرا کریں اس کو بھی ایسی اگر شیفٹ کے ساتھ کریں گے تو سیم لے گا اس کے بعد آپ کو یہ شیف فورمیٹ اپن کر دے گا شیف فل جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کو دے دے گا کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں جو بھی جیسے میں ایموجی ہی لکھ لیتا ہوں اس کا بھی آپ کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں جو بھی کرنا ہے جیسے میں اس کا کلر بلو کر دیتا ہوں تاکہ نظر آئے ٹھیک ہے یہ یہ ہماری آج کی کلاس تھی چھوٹی تھی آپ نے اس کو سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھنا ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا آپ اپنی پریکٹس کریں ڈیزائن کر کے دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہماری آج کی کلاس تھی انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے سمارٹ آرٹ اور اس میں جو یہ گراف وغیرہ اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے انشاءاللہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ آپ